پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد احمد و اچھل فرہ جہوں اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں اور سامین اکرام آپ کی ریڈر نزد حسن آپ کے لیے حسین شناسی جیسی خوبصورت کتاب کے ساتھ پارٹ ٹو لے کر حاضر ہے اس کتاب کے مولف ہیں آیت اللہ محمد یزدی اور ہم نے پچھلے پارٹ میں صفحہ نمبر تئیس تک پڑھا تھا اور اس کی چند سطروں کے بعد سے ہم آج کی ریکارڈنگ شروع کریں گے تو آئیے باقردہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں البتہ ان طبقات میں ہمارا سابقہ ایسے افراد سے بھی پڑھتا ہے جو اصل مزامین اور مطالب سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور اصل نتیجے پر ان کی نظر ہوتی ہے اور وہ معقول توجیحات اور بنیادی جوابات دیتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں یہ مجالس ہماری تبلیغات کے ذرائع ہیں ان محفلوں کے سائے میں اسلام اور معارف اسلام سے شناسائی حاصل کی جانی چاہیے حسین علیہ السلام کے نام پر جمع ہو کر حسین علیہ السلام کی زندگی اور حسین علیہ السلام کے باپ تاطا کی زندگی کی راہ و رسم سے واقفیت حاصل کی جانی چاہیے ہم حسین علیہ السلام کے نام پر ان مجالس کو برپا کرتے ہیں تاکہ حسین علیہ السلام کے تعلیمی اور تربیتی مکتب سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اسلام و قرآن کی راہ میں ان کی فدہکاری سے سبق سیکھیں اور حق و آزادی کی راہ میں ظالموں کے خلاف جنگ کا درس حاصل کریں اور اس طریقے سے خدا اور اس کی کتاب مقدس کے قریب ہو جائیں یہ بات درست ہے کہ اس طرح کا صحیح جواب دینے والے لوگ بھی موجود ہیں لیکن ان کا تعلق ایک ناقابل ذکر انتہائی چھوٹی اقلیت سے ہے یہ لوگ ان لوگوں کی نسبت بہت کم ہیں جن کے جوابات ہم نے اوپر نقید کیے ہیں ہم نے مجالس سے ازا کے بانیان اور منتظمین کا جو جائزہ لیا ہے اس کی روز سے عوصتاً ستر فیصد اصل حدف سے منحرب نظر آتے ہیں اور صرف تیس فیصد مقصد سے آشنا ہیں مجلس میں شرکت کرنے والے سامعین یہ ہے ہیڈنگ ہمارے آگے کے صفحے کی اب ذرا سامعین کا بھی جائزہ لیں ان مجالس میں شرکت کرنے والوں سے بھی دریافت کریں جو کچھ وہ دل میں رکھتے ہیں اور بہت کم زبان پر لاتے ہیں اسے بھی اس بحث میں شامل کریں ہم ان سامعین کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے جو طبقہ اول اور دوم کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ یہ سامعین ان کی محفلوں میں کیوں جاتے ہیں یہی حال ان مجالس کے بانیان کا ہے نوے فیصد پر تو محول کا دباؤ ہے جو ان سامعین کو ان کی مجالس میں لے جاتا ہے ان کے جوابات کا خلاصہ بھی یہی ہے زندگی کی سیاست کام کا محول رفاقت کا محول خاندان کا محول دوستی اور ہمسائیگی کا محول اسی طرح کے دوسرے عوامل ہیں جو ان مجالس مرسیہ میں لوگوں کی شرکت کے اصل محرک ہیں ان میں صرف دس فیصد ایسے سامعین ہوں گے جو حسین علیہ السلام سے تعلق کی بنیان بنا پر تربیتی مرکز سے استفادہ کرنے اور اسلامی معارف سے آشنا ہونے کے لیے ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان دو طبقوں کی مجالس کے سامعین کے قطع نظر میں نے بعض جوابات جو سنے ہیں اور بعض مناظر جو میں نے دیکھی ہیں ان سے آنکھیں بند کر کے میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ بچوں کی طرح محض تماش بینی کے لیے وقت گزارنے کے لیے چائے پینے کے لیے دوستوں سے گپ مارنے کے لیے اور دوسری وجوہ کی بنا پر مجالس میں شرکت کرتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے احترام میں ایام سوگواری کے سبب ہمسایہ کی وجہ سے یا رفاقت اور عزیزداری کی حق کی بنا پر اور کبھی روحی اور معنوی استفادہ کی خاطر ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں اگر آپ ان جلسوں کے سامعین سے دریافت کریں کہ خطیب کون تھا اور اس نے کیا کہا سو میں سے نوے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے اگر ان میں سے کوئی بہت اچھا سننے والا ہوا تو وہ صرف یہ کہے گا کہ ہاں جناب بڑی اچھی تقریر تھی خطیب نے بڑے اچھے مزامین بیان کیے میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ خطیب نے کیا کہا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ بڑی پرمغس باتیں تھی وہ صرف خطیب کے بیان کرتا کسی قصے اور لطیفے کو دھورائے گا یہ ہے ان سامعین کی حالت جو طبقہ دوم اور سوم کی تشکیل دادا مجالیس میں شرکت کرتے ہیں اسی طرح ہفتہ وار منقض ہونے والی مجالیس زنانہ اور مردانہ کے سامعین کا حال بھی بخوبی روشن ہے کسی بات کے سننے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ کوئی ایسی بحث کی جائے جس سے وہ استفادہ کریں فقط ایسے اشار اور فقریں چاہیے جو گریہ اور آور ہوں خطیب پر بھی گریہ تاری ہوں اور کبھی دل کی بیماریوں کی وجہ سے وہ کمزوری اور غشی کا شکار ہو جائے یہ ہے ہمارے سامعین کی حالت البتہ ایسے سامعین بھی ہیں جو روشن فکر بیدار اور پوری طرح متوجہ رہتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم اور ان کا تناسب ناقابل ذکر ہے اسی فیصد سامعین کا تعلق پہلے قسم کے سامعین سے ہے اور بیس فیصد سامعین اس دوسرے قسم سے تعلق رکھتے ہیں اس نکتے کی طرف بھی میں آپ کی توجہ مفضول کرا دوں کہ اگر ہم مجالس مرسیہ اور ان کے سامعین کے بارے میں آداد و شمار جمع کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان میں سے ستر اور اسی فیصد بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں اور اکثریت عام آدمیوں پر مشتمل ہوتی ہے نئی نسل سے تعلق رکھنے والے تعلیم یافتن و جوانوں کی تعداد تیس فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی اس کا سبب کیا ہے اور گناہ کس کی گردن پر آئید ہوتا ہے اس کتابچے میں یہ مسالہ بھی روشن ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ اگلی ہیڈنگ ہے مجلس کا سربراہ خطیب اب ذرا آئیے بیان کرنے والوں کا پتہ لگائیں بقول آپ کے اہلِ ممبر اور مرسیہ خوانوں سے پوچھیں آپ کیوں ممبر پر جاتے ہیں اور مجلسیں پڑھتے ہیں اور دادو فریاد بھی کرتے ہیں اور حتیٰ کے اصولِ صحت کے خلاف خود پر بڑا زور اور دباؤ بھی ڈالتے ہیں بحث کے اس حصے پر ہم بہت ہی مقتصر گپتگو کریں گے ہمارے بیان کرنے والوں اہلِ ممبر یا مرسیہ خوانوں کے دو طبقے ہیں یہ تقسیم ان کے تمام درجہ سے تعلق رکھتی ہے درجہ اول کے ایک مقرر سے لے کر اس مرسیہ خوان تک جو صرف زرانہ مجالس میں شرکت کرتا ہے نمبر ایک درجہ اول سے تعلق رکھنے والے افراد وہ ہیں جنہوں نے ابتداہی سے اپنی تربیت کی ہے وہ تقوی اور پاک دامنی کی روح کے حامل رہے اور اپنی شرعی اور دینی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مجالس میں شرکت کرتے رہے ہیں اور حد تل امکان پورے احساسِ ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتے رہے ہیں اس طبقے سے تعلق رکھنے والا خطیب یا اہلِ ممبر یا مرسی اخوان محلات میں منقد ہونے والے جلسوں میں شرکت کرے یا شروع پا یا الہاج کہلانے والے موززین کے گھروں میں برپا ہونے والی مجالس سے خطاب کرے یا وقف کی مجالس اور زنانہ و مردانہ ہفتہ وار مجالس میں تقریر کرے وہ ہر جگہ مجلس کی مناسبت سے شرع احکام کو بیان کرتا ہے اور معرفہ اسلامی کی تشریح کرتا ہے وہ اس بات کی پوری کوشش کرتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے مقدس حدف کو بیان کرے اور لوگوں کو امام علیہ السلام کے مقصد کی روح سے آشنا کریں وہ سامین یا بانیان مجلس کی خوشی اور ناخوشی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا وہ صرف اپنے شرعی فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی دینی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے اور خدا کو روزی رسان سمجھتا ہے اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگ اس کی تقریر سے خوش ہو رہے ہیں یا نہیں اسے زیادہ رقم دیں گے یا کم اسے بس اپنے فرض کی ادائیگی کا خیال دامن گیر رہتا ہے خطیبوں اہل ممبر اور مرسیہ خونوں کا یہ طبقہ ہمیشہ ایک حال پر قائم رہتا ہے اور ہر روز ایک نیا رنگ نہیں اختیار کرتا اور کموں بیش ایک آبرو مندانہ زندگی بسر کرتا ہے لوگ اس کے بارے میں چاہے کچھ بھی کہتے رہیں اور اس سے جو بھی توقعات چاہیں باندھیں وہ خود کو دین کا ترجمان سمجھتا ہے اور اس نے خود کو دینی حقائق بیان کرنے کے لیے پوری طرح تیار کر رکھا ہے اس کی تقریر صحیح دینی مطالب پر مشتمل ہوتی ہے وہ ممبر پر کھڑے ہو کر معارف اسلامی بیان کرتا ہے وہ مرسیہ پڑتا ہے یا اشار سناتا ہے تو وہ مسلمہ صحیح شرعی موضوعات پر مشتمل ہوتے ہیں وہ کسی جگہ بھی عملاً حدود شرع سے تجاوز نہیں کرتا سیاست دھمکیاں ترغیبات دوستیاں اور تعلقات اس طبقے اول سے تعلق رکھنے والے کسی بھی خطیب کو متاثر کر کے اسے صحیح راستے سے نہیں ہٹا سکتے ایک ایسا مقرر ہمیشہ اپنی نگاہیں رب العالمین کی طرف لگائے رکھتا ہے موافق و مخالف محول اور محرومیوں کا جررت کے ساتھ سامنا کرتا ہے اور حقیقتن خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اس نے ایک عمر گزار دی ہے اور دوسروں کو روشنی فرام کرنے اور راستہ دکھانے کے لیے ایک شمع کی طرح جلتا رہتا ہے جو کچھ ہم نے کہا وہ دعویٰ نہیں ہیں بلکہ وہ ست فی ست تجربے کی بنا پر کہا گیا ہے ہم ایک ایک شخص پر اگلی رکھ کر ان کی زندگی کی تاریخ آپ کو بتا سکتے ہیں اور ان کی مادی و مالی حالت ایک لمحے میں بیان کر سکتے ہیں نمبر دو دوسرے طپے سے تعلق رکھنے والے مقررین اہل ممبر اور مرسیہ خوان وہ ہیں جنہوں نے پہلے سے اپنی تربیت نہیں کی ہے تقوی اور فضیلت کی روح سے بہت کم بہرامند ہیں ہم انہیں خدر و خطیب سے تعبیر کرتے ہیں ان کا حال بھی مختصر بتائیں گے یہ خدر و خطیب اپنے لباس بزا قطع اور محول کی بنا پر ایک حد کے اندر رہنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ مجلس و ممبر تو ان کے نقطہ نظر سے دوکان اور دوکانداری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طپے سے تعلق رکھنے والے نوے فیصد افراد انپڑ جاہل خود پسند اخلاقی اور رضائل کا شکار ہیں اور کبھی تو یہ ہر چیز سے بے پروا زندگی گزارتے ہیں میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور انہیں جانتا ہوں کہ ان کا پیشہ روئی دھنکنا لہاف سینہ یا کسی سنار کی شاگردی کرنا ہے لیکن یہی لوگ محرم اور سفر کے دنوں میں لباس بدل کر ایک خطیب اور اپنی دانست میں باقاعدہ اہل ممبر بن جاتے ہیں البتہ ان میں سے دس فیصد ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے جو اپنی ناخواندگی اور جہالت اور واجبی آمدنی کے باوجود خطرناک مطالب بیان کرنے اور برے کام انجام دینے سے احتراز کرتے ہیں اور اس ذریعے سے صرف اس قدر حاصل کر لیتے ہیں جو زندہ رہنے کے لیے کافی ہو یہ ہے وہ مقتصد جائزہ جو ہم نے خطبہ و اہل ممبر اور مرسیہ خوانوں کا لیا ہے تعداد کے امتیاز سے نہیں بلکہ اثرات کی روح سے اس کا نتیجہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے مجالی سے ازا کے اسی فیصد مقررین اصل حدف سے آشنا ہے اور بیس فیصد نا آشنا جو کچھ ہم نے ٹھیک ٹھیک حساب لگا کر کہا ہے اس کی بنیاد پر منتظمین کے اعتبار سے بانیان مجالس ستاسی فیصد سامنے پچھتر فیصد راکرین بیس فیصد اصل حدف سے منحرف ہیں اور حقیقی نظب العین اور مقصد سے نا آشنا لوگ کہتے ہیں ان باتوں سے تمہارا مقصد کیا ہے تم نے منحرف کا لفظ افتعمال کر کے مجالس کے بانیان کی احانت کی ہے اور خطبہ و سامنے کی شان میں گستاخی کی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اگر مجالس اپنی اس گئی گزری حالت کے ساتھ بھی موجود نہ ہوتی تو کیا کچھ ہو جاتا اور لوگوں کی دینی شعور کی حالت کس دوال تک پہنچ جاتی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج لوگ جو کچھ دینی شعور رکھتے ہیں وہ مرسیہ خوانی کی انہی مجالس اور اسی تعویہ داری اور انہی تنظیموں کی وجہ سے ہے کیا تم ان اثرات سے نباقف ہو جو یہ مذہبی جلوس لوگوں کی روح اور ذہن پر مرتب کرتے ہیں اور یہی مجالس دین کی تشریف تبلیغ و ترویج کا سبب بنتی ہیں جی ہاں آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا ہم بھی اس بات کے منکن نہیں ہیں ہم نے مجالس کے بانیان خطیبوں اور سامنین کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی ہے ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ اس اہم دینی و اجتماعی کام کے اثرات و نتائج زیادہ ہونے چاہیے جس معاملے کا تمام لوگوں سے تعلق ہے اور بقول آپ کے وہ دین کی تشریف و تبلیغ کا ذریعہ ہے تو پھر اس میں کم سے کم انحراف بھی برداشت نہیں کیا جانا چاہیے کجا کے بہت زیادہ انحراف کو راہ دے دی جائے جو بتدریج اصل حدف کو نظروں سے اوجھل کر دے اور اس کے نتیجے میں محس سادہ و بے روح رسومات باقی رہ جائیں اغیار اور استعمار کے آلہ کار اپنے خفیہ ہاتھوں کے ذریعے ایسی صورت حال پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ باقی ہی نہ رہے ہم کہتے ہیں کہ ان جلسوں کا اصل مقصد اور حدف نام و نمود اور شہرت نہیں ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ کسی جگہ جمع ہو جانا کہنا اور سننا نہیں ہے اور پھر اپنی اسی راہ و رسم پر قائم رہنا نہیں ہے ہم کہتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کی شہادت گریہ ازاری کے لیے چیخنے اور چلانے کے لیے اور کبھی غشق کھا جانے اور زوک کے لیے نہیں ہے ہم گریہ کے منکن نہیں ہیں ممکن ہے گریہ اور سواب پر بھی ہم آگے چل کر گفتگو کریں لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصل حدف اور شہادت اور اسیری کا فلسفہ یہ گریہ نہیں ہیں ہم کہتے ہیں اگر محلوں میں رہنے والوں کی یہ بات درست ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں اس لیے انہیں مرسیہ خوانی کرنی چاہیے تو پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ ملک صرف مرسیہ خوانی ہی کے لیے کیوں اسلامی ہے اور اس ملک کے باشندے صرف مرسیہ پڑھنے اور مجالس میں آنے کے لیے ہی کیوں مسلمان ہیں اس مملکت کے شرفہ اور معززین کا یہ ارشاد ہے کہ وہ مسلمان ہیں اس لیے تمام مسلمانوں کی طرح ان کا بھی یہ فرض ہے کہ سوگواری کے جلسوں کا احتمام کریں ہم پوچھتے ہیں کہ وہ صرف سوگواری اور ماتم کے اس معاملے ہی میں کیوں مسلمان بن جاتے ہیں یہ الہاج و شرفہ حسین ابن علی علیہ السلام سے تعلق کے دعوے دار ہیں اور بقول ان کے خدا کے دین کو حسین علیہ السلام کے نام پر زندہ رہنا چاہیے تو پھر وہ کیوں کوچھا ہو بازار میں لین دین کے وقت خدا کے دین کو زندہ نہیں کرتے اور صرف یاری یہ حسین علیہ السلام کا شور کیوں مچاتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے جو لوگ اپنے باپ دادا کے وقف سے مرسیہ خوانی کا احتمام کرتے ہیں وہ عقاف کے وسائل میں اس قدر بے رحمی سے خرد و بھٹ کیوں کرتے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ زنانہ و مردانہ ہفتہ وار مجالس اگر توصل کے خاطر اور حسین علیہ السلام اور خاندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے کے لیے ہیں تو پھر موقع و بے موقع ادھر ادھر یہ جو مناظر دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں یہ کیا ہیں بالاخر ہم پوری شدت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ازداری اور مرسیہ خوانی کا اصل مقصد خود کو مسلمان اور حسین علیہ السلام سے وابستہ ظاہر کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اسلام اور حسین سے تعلق کا اظہار تو زندگی کے تمام شعبوں میں ہونا چاہیے ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ شہادت نے حسین علیہ السلام کا فلسفہ خود کو مجلس کا بانی ظاہر کرنا اور مقرر کا چرب زبانی کرنا اور سامین کو خوش رکھنا نہیں ہے حسین علیہ السلام گریہ کے لیے شہید نہیں ہوئے تھے اور ان کے اہل وعیال اس لیے اسیر نہیں ہوئے کہ عورتیں نالا و فریاد کریں اور غش کھائیں مجلس کوئی کافی ہاؤس اور قیوہ خانہ نہیں ہے محفل مرسیہ تفری اور وقت گزارنے کی مجلس نہیں ہے مجلس شب نشینی کا نام نہیں ہے میں پھر صاف صاف کہتا ہوں کہ حسین ابن علیہ السلام چند افراد کی زندگی کے لیے قتل نہیں ہوئے حسین ابن علیہ کا حدف ایک بلند اور مقدس حدف تھا اور یہ موضوع اس سے بہت بلند ہے جیسا کہ ہم عام طور پر خیال کرتے ہیں حسین علیہ السلام کے مقدس شخصیت اس سے بدرجہہ بلند ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں اور بلا شبہ ان کی جانبازی اور فضاکاری اور اس کے اصل حدف کا موضوع اس سے بہت بلندتر ہے جیسا کہ ہم خیال کرتے ہیں یہ بات ایسی نہیں ہے کہ حسین ابن علیہ السلام ایک ضعیف اور ناتمہ سردار تھا اس کا محاصرہ کر لیا گیا اور تشنہ لبی کی عالم میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا اور اس کے اہل و ایال کو قیدی بنا لیا گیا اور اب ہمیں بس ان مظالم پر روتے رہنا چاہیے جو حسین علیہ السلام کے اہل و ایال پر ظالموں کی طرف سے روا رکھے گئے آلِ عصمت کے قیدی صرف ضعیف اور بے بر عورتیں اور بچے نہیں تھے کہ انہیں فرنگی اور رومی قیدیوں کی طرح ذلت سے گھسی جا گیا ہو اور آج ہماری عورتیں کوفے کی عورتوں کی طرح ان کے لئے روئیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ خطبہ اور مرسی اخوان حسین ابن علی علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ اور بہتر طریقے سے متعرف کرائیں اور ان کے اصل حدف کی لوگوں کے سامنے بہتر تشریح کریں مجالس کے سامعین کو صرف آنسو کے چند قطروں کا فائدہ اٹھانے پر قنات نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ تربیتی مسائل پر بھی توجہ دیں اور روحانی اور اخلاقی تقنیل کے لئے بھی کوشش کریں مختصر یہ کہ مجالس کے بانیان مقررین اور سامعین سب حسین ابن علی کا بہتر سے بہتر تعرف حاصل کریں ان کے اصل حدف سے نزدیک تر ہوں اور عملاً حضرت علیہ السلام کے معاون و مددگار بنے اور غریب الوطنی میں بلند ہونے والی ان کی پکار کا جواب صرف مجالس میں نہ دیں بلکہ گھروں میں کوچھا و بازار میں دفاتر میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں دیں حسین علیہ السلام اپنے رقیب اور طرفداروں کو خوب پہچانتا ہے سن اکسر ہجری کی دس محرم کو صبح سے زہر تک وہ انہیں پوری طرح آزما چکا ہے اگر وہ رفاقہ تو نصرت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے حل من ناصرین ینسرنی اس کے بعد عربی میں دو جملے اور تحریر ہیں لیکن میں اس کا ترجمہ پڑتی ہوں تو اس نے یہ کہہ کہ یزید کی طرفداروں کو نہیں پکارا کہ وہ حرم کا دفاع کرے حسین علیہ السلام کی یہ پکار اس وقت سے لے کر آج تک خود اس کے اپنے طرفداروں کے لیے ہے کہ وہ اٹھیں خدا کے حرم ناموس الہی اور اسلام کے احکام اور مقدسات کا دفاع کریں اس کے آگے صفحہ نمبر 37 پر پہلی ہیڈنگ ہے آؤ حسین ابن علی علیہ السلام کو پہچانیں ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مقصد حسین علیہ السلام کی شخصیت کو بہتر طریقے پر متعارف کرانا ہے اور حسین علیہ السلام کے مقدس حدف کو زیادہ سے زیادہ روشن کر کے سامنے لانا ہے امید ہے ہماری یہ ناچیز خدمت بارگاہ حسین علیہ السلام میں مقبول ہوگی کسی بھی شخصیت یا قوم اور معاشرے کو پہچاننے کے لیے اس کے افکار اخلاق اور آمال کا پتہ لگانا ضروری ہوتا ہے اس مقصد کے لیے اس شخصیت یا معاشرے کے گفتار کردار اور اس کی زندگی کے مختلف شعبوں کا جائزہ لے کر ہی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ فرد یا معاشرہ کس قدر و قیمت کا حامل ہے کیونکہ افکار گفتار کردار رفتار اور عقائد کے اعتبار سے ایک انسان کی شخصیت اور ایک ملت کی شخصیت دونوں مساوی ہوتی ہیں اس مسلمہ قائدہ کلیہ کے اعتبار سے شخصیت حسین علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے حسین علیہ السلام کے افکار اور روحانیت اور کارناموں سے واقفیت حاصل کی جانی چاہیے اسی طرح ان کے مرتبہ و مقام سے قربت حاصل کی جا سکتی ہے یہاں ہمارا مقصد حسین علیہ السلام کی صیرت و سوانہ لکھنا نہیں ہے کیونکہ اس موضوع پر بہت سے کتابیں پہلے ہی لکھی جا چکی ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی زندگی کا کوئی گوشہ تاریکی میں نہیں ہے ہمارا مقصد حادثہ کربلا اور اس کے مقدس حدف اور اس حادثے کے نتائج کی روشنی میں شخصیت حسین علیہ السلام سے آجنائی پیدا کرنا ہے آئیے دیکھیں حسین علیہ السلام کا اصل حدف کیا تھا اور ان کی یہ جانبازی اور فدہکاری کس عظیم مقصد کے لئے تھی ابو بکر خلیفہ اول نے یزید ابن ابی سفیان کو شام کا گورنر مقرر کیا پھر خلیفہ دوم نے اس کی جگہ خود اسی کے بھائی معاویہ کو مقرر کیا عمر کی خلافت کے ابتدائی دور ہی سے معاویہ شام کے گورنر کی حیثیت سے معروف ہو گیا تھا معاویہ بحیثیت گورنر کے بائیس سال سے کچھ زیادہ عرصے تک شام پر حکومت کرتا رہا آخری برسوں میں اس نے خلافت عثمانی کی صورتحال سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے عمارت اسلامی کو رسمی سلطنت کی حیثیت دے دی تھی امیر المومنین علیہ السلام نے جب حکومت اپنے ہاتھ میں لی تو ان کے خلاف جنگوں اور شر انگیزیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے اپنی حکومت کو ایسی خلافت میں تبدیل کر دیا جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں تھا اس طرح معاویہ نے تقریباً پچاس سال گورنری یا خلافت کی صورت میں شام پر حکومت کی شام کی یہ حکومت جو چالیس سے کچھ زیادہ برسوں تک قائم رہی اپنی ریشہ دوانیوں کے سیاہ ادوار کے ساتھ اس نے اپنی آخری برسوں میں ایک اور برا قدم اٹھانے کا ارادہ کیا اگلی ہیڈنگ ہے اسلام میں پہلا ولی احد خلافت شام کے دربار میں ایک تازہ بحث چھڑ گئی یہ بحث گزشتہ خلیفہ کی سنت کے سریحن خلاف تھی اسلامی حکومت کے دوران چھڑنے والی یہ بالکل نئی بحث تھی اور ایک ایسی بحث تھی جو ولایت و خلافت کے اصولوں سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی تھی یہ نیا موضوع تنہا معاویہ کے شخصی روجانات کا نتیجہ تھا اور یہ بحث معاویہ کے یگانہ اور نور چشمی فرزند یزید کی خاطر چھیڑی گئی تھی ایک گورنر نے اپنے پائے اقتدار کو متزلزل دیکھ کر اور اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے یہ نیا مسئلہ کھڑا کیا تھا نمبر ایک یہاں ہاشیے کے نیچے نکتہ نمبر ایک کی وضاحت کی گئی ہے ایک خود غرص گورنر نے جب اپنے اقتدار کو متزلزل ہوتے دیکھا تو وہ شام آیا اور سب سے پہلے اس نے یزید کی ولی اہدی کی تجویز پیش کی اور کہا کہ میں اس کام کو اپنے دائرہ اقتدار کوفہ میں انجام دوں گا اس نے معاویہ کو سمجھایا کہ مرکز تو خود آپ کے اقتیار میں ہے اور بسرہ زیاد کا متی و فرما بردار ہے ان تینوں بڑے صوبوں کے بعد مملکت کے دوسرے علاقے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس لیے وہ سر تسلیم خم کر دیں گے معاویہ کو مغیرہ کی یہ تجویز اچھی معلوم ہوئی وہ اپنے بیٹے یزید کو بہت چاہتا تھا اس لیے اس نے آنکھیں بند کر کے اس تجویز کو قبول کر لیا اور اسے روبہ عمل لانے کے لیے مستعد ہو گیا مغیرہ کی گورنری مستاکم ہو گئی تاکہ وہ اپنی اس تجویز کو عملی جامع پہنانے کے لیے کام کرے لیکن امام حسن علیہ السلام کا وجود اس راہ کا کانٹا تھا معاویہ نے سلہ نامے کے ذریعے اس جانب سے بے فکری حاصل کی اب رہ گئے ساد بن ابی وقاس جو عمر ابن خطاب کی مقرر کردہ چھ رکنی شورا کے زندہ رہ جانے والے آخری رکن تھے اور بقیہ مخالفین قتل حلاقت کے ذریعے راستے سے ہٹا دیے گئے تھے ابتدائی آزمائش کے لیے یہ تجویز شام کے باشندوں کے سامنے پیش کی گئی انہوں نے عبد الرحمان بن خالد کو ترجیح دی معاویہ کو یہ بات پسند نہ آئی لیکن اس نے اپنے اصل مقصد کو اس وقت تک پوشیدہ رکھا کہ عبد الرحمان ایک مختصر علالت میں مبتلا ہو گئے ایک نسانی طبیب کو ان کے علاج کے لیے بھیجا گیا اور اسے ان کا کام تمام کرنے پر آمادہ کیا گیا اس طرح راستہ کھل گیا کوفہ اور بسرہ میں مغیرہ اور زیاد باقی صفحہ اکتالیس پر کے ذریعے اس تجویز کو عملی جامعہ پنایا گیا لوگوں سے بیعت لی گئی لیکن بہت سے مقامات پر مشکلات پیش آئیں اور سب سے زیادہ اہم مخالفت کا تعلق حسین ابن علی علیہ السلام ابن زبیر ابن عبیبکر اور ابن عمر سے تھا کیونکہ حجاز اور عراق کے لوگ انہی کی اتباہ کرتے ہوئے گورنروں کے حکم کی مخالفت کر رہے تھے خصوصا مدینہ میں جو ست فیصد مذہبی شہر تھا سخت مخالفت کی گئی گورنر مدینہ مردان نے مرکز کو لکھا کہ ان بزرگ شخصیتوں کی موجودگی کی بنا پر یہ کام یہاں اس آسانی کے ساتھ انجام نہیں دیا جا سکتا معاویہ نے سعد بن آس کو مدینہ بھیجا وہ بھی اس کام کو انجام نہ دے سکا آخر مروان نے اس شرمنات کام کو انجام دینے کی دوبارہ کوشش کی اور معاویہ خود مدینہ آیا معاویہ نے حسین بن علی علیہ السلام سے ملاقات کر کے تفصیلی گپتگو کی لیکن لا جواب اور مایوس ہو کر اس نے دوسرے مخالفین سے ملاقات کی مگر اس کا بھی کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا وہ نہ کسی کو روپ پون سے خرید سکا اور نہ کسی اور طرح کسی نے اسے رسمی طور پر بھی قبول نہیں کیا وہ حضرت آئیشہ کے پاس آیا اور مخالفین کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے میری بات نہ مانی تو میں انہیں قتل کر دوں گا آئیشہ نے اسے نصیحت کی اور ثابت کیا کہ قتل کرنا کسی صورت میں بھی تمہارے مفاد میں نہیں آخر کار حیلاؤ تدبیر سے جس کا ذکر تاریخ میں درج ہے مکہ و مدینہ کے عام رخ کو پھیر دیا باقی صلافہ نمبر بیعادیس پر اس تازہ بحث کا تعلق ولی اہدی کے مسئلے سے تھا کہ معاویہ کے بعد خلافت کے عہدے پر کون فائز ہو معاویہ نے اپنی ذاتی رائے کی بنا پر اور اپنے بیٹے سے محبت کی بنا پر ایک قطعی بات کو روبہ عمل لانے کا ارزم ظاہر کیا حکومت اسلامی کے قوانین کی روز سے ولی اہدی کا کوئی جواز نہیں تھا لیکن صرف اس دلیل کی بنیاد پر کہ معاویہ اپنے فرزند سے بہت محبت کرتا ہے خلافت و حکومت اسلامی کا بلند منصب یزید کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا یہاں تک ہم اس گفتگو کو روکتے ہیں سامین اکرام اس کے بعد اگلے پارٹ نمبر تھری میں آپ سے ملاقات ہوگی التماس دعا موسیقی موسیقی